اچھا وہ کیا جو گھٹنا ہنوان جی کے آنے کی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ہنوان جی کے اپاسک ہیں ان کے بھاکت ہیں آپ کی گائیکی کا جو ایک بہت خاص انگ ہے جس کو لے کر خوب تالیاں بچتی ہیں ہال میں جتنے بھی کارکرم میں ہیں جب آپ ایک لمبا سانس کھینچتے ہیں کیا ان ساری باتوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے انہوں نے مجھے وردان دیا وہی بیٹھے بیٹھے وہ پون پتر ہیں جس کو چاہے جتنی لمبی سانس دے رہے ہیں اور ہم جو گاتے ہیں وہ سانس کیا ہے چھوٹی سانس بھی ہو سکتی ہے اگر ہم ریاض نہ کریں اور لمبی سانس بھی ہو سکتی ہے لیکن ملے گی کس سے ایک لمبی سانس میں کچھ پانی جارے نیسا دے رے 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 سانی باپا رے اچھا بیائے جب آپ یہ تیہ ہوا کہ سنگیت ہی سیکھنا ہے چونکہ وراثت میں ہے پتا جی ہیں پتا جی کا بہت نام ہے اور آپ کے ہاں تو اس دور کے جتنے بڑے کلاکار تھے چاہے وہ بیلجو مہاراج جی سے لے کے بلکل پریوار کے حصے تھے تو آپ جب سیکھ رہے تو کبھی دماغ میں یہ تھا کہ کوئی confusion تھا یا تیہ تھا کہ نہیں مجھے بھکتی سنگیت یا بھجن ہی گانے کوئی confusion نہیں تھا لیکن یہ تیہ نہیں تھا کہ گانا کیا ہے یہ تیہ تھا کہ گانا ہے کہ سنگیت کار بنتا ہے ہو سکتا ہے میں ستار بادک بن جاتا ہوں ہو سکتا ہے میں تبلہ بلے بن جاتا ہوں ہو سکتا ہے میں ہارمونیم پلیٹ بن جاتا ہوں وہ بھی بجاتا ہوں لیکن نہیں دیرے 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 اندر سے اچھا یہ ہوتی گئی کہ گانا ہی گانا ہے اور گانے میں لگے اس میں ابھیاج شروع کر دیا راج شروع کر دیا اور میں اتنا اچھا ہارمونیم بجاتا تھا بچپن میں کہ لکھنو میں وہاں کے سنگرز مجھے اپنے پروگرام میں لے جاتے تھے اپنے ساتھ ہی ہمجھے ساتھ باجہ بجاتا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہارمونیم بجا کے آجاتا تھا تو پانچ روپے لے لیتا تھا گانے کے تو بیس روپے ملتے تھے اور پانچ روپے مل جاتے تھے ایک گانا میں سے سب بجا دیا آگئے تو گانے کا کون سا پہلا کارکرم آپ کو فل فلیڈ اپنا یاد آتا ہے فل فلیڈ اپنا یاد آتا ہے کہ اس وقت میں آٹھ سال کا تھا اور وہ میں جو پہلا پروگرام پتا جی کے ساتھ دو بھجن گا کے کر چکا تھا تو میرے پتا جی نے کہا بڑا کونفیڈنس ہے تمہیں تم کو میں نے یوں ہی کہا گانا دو تم پورا گا گئے اور بڑے بڑے میوزیشن تمہارے ساتھ بجا رہے ہیں منی خان صاحب تبلے بھی بجا رہے ہیں جو بیگا مکتر کے ساتھ بجا رہے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہوئے اور اس کے ایک سالوال میں نے اکیلے پروگرام کیا لیکن لمبا نہیں کیا چالیس منٹ کا کیا چالیس منٹ بھی بہت ہوتے ہیں میں ابھی تو چار گھنڈے گا کرتا ہوں عمر اور تجربہ بھی بڑھا کنٹنٹ بھی تو بڑھا ہوگا اتنے سالوں میں بہت بڑھ گیا اور ایک میں نے خاص چیز اپنے پتہ جی سے سیکھیں ہمارے پتہ جی میں ایک شکتی رہی ہے کہ وہ اگر کوئی گانا ایک بار پڑھ لیں تو پرنٹ ہو جاتا ہے پھر ان کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں نے بہت کوشش کی کہ یہ میرے میں آ جائے شکتی لیکن میرے میں آئی نہیں میرے میں اتنی آئی کہ اگر میں ایک گانا ایک بار لکھ لوں تو پرنٹ ہو جاتا ہے تو میرے پاس کوئی ڈائری نہیں ہے میں وہ لکھ کے گھر میں چھوڑ لیتا ہوں مطلب یہ جو چار گھنٹے کے آپ کارکرم کرتے ہیں اس دوران دائری نہیں ہوتی ہوتی نہیں لکھی سنگیت کے گروہ سب سے پہلے ڈائری ہی بنواتے ہیں ایک ڈائری بنا لیجے شروع میں کچھ تانے لکھ لیجے پیچھے کچھ لائٹ کے گانے لکھ لیجے سب سے پڑھ لکھら ہے ہوتیو ہوتی کچھ لئے ہوتیو ہوتی Tribe ہوتی Turkey